بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر سے لکھر کے آگئی ہوں اپنی پیاری بہنوں کے لیے بہت ہی مزیدار سا ٹپس جی ہاں آپ نے تھامنیل میں دیکھی لیا ہوگا بہت ہی مزیدار سا ٹپس ہے جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ اسے استعمال کر کے اپنا ڈیلی لائف کا ٹائمنگ جو ہے وہ اچھے سے بچت کر سکتے ہیں جی ہاں ٹائم کو سیف کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ بہت ہی مزی مزید کے آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ ٹپس نظر آئیں گے تو چینل پہ بنے رہے اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور لائک شیئر بھی کر دیجئے گا فرنس تو چلیے ٹپ نمبر وان کی طرف شلتے ہیں تو سب سے پہلا ٹپ ہمارا یہ ہے بٹر کو لے کر کے جی ہاں بٹر جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے بہت تھنڈے میں دیکھیں یہ بہت سکت بہت ہارڈ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے تھوڑا سا ہم لوگوں کو گنگونا پانی لے لینا ہے اور اس میں تین منٹ کے لیے صرف اسے آپ بھینگو دیں گے تو آپ بہت ہی ایک میجک آپ کو نظر آئے گا جی ہاں میں سج بول رہی ہوں آپ ایک بار ٹرائ کر کے دیکھیں تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ بٹر جو ہے بہت ہی اچھے سے مطلب ایسا بھی میلٹ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ پگھل کر کے گرنے لگے بس اتنا میلٹ ہو جاتا ہے کہ جتنا آپ کو چاہیے جتنا آپ بریٹ میں اسے سپریٹ کر دیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ ہی سکتے ہو تو یہ جو ہے اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے کیسا لگا لائک کیجئے گا تو نیکسٹ اور چلتے ہیں جی ہاں ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں تو ہمارا ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ چاکر جو ہے یہ ڈیلی اوز میں آتا ہے تو اس وجہ سے بچارہ جو ہے وہ اس کا دھار جو ہے چلا جاتا ہے جی ہاں کیونکہ اسے ہم لوگ ڈیلی اوز میں لیتے ہیں اس وجہ سے تو اس کے شارپنس کو اچھے سے برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک کپ لے لینا ہے جی ہاں یہ موٹا سا کپ آپ کو لینا ہے ایک دم پتلا والا جو آتا ہے کپ چائے والا وہ نہیں لینا ہے اس سے دھار نہیں ہوگا یہ اس طرح کیسے آپ کپ لے لے اور کپ کے پیچھے میں ایسے رب کر لینا ہے اسے جی ہاں گھس لینا ہے اچھے سے اور اس کا دھار جو ہے مرشل اللہ پہلے کی طرح ہو جائے گا آپ کو بہار میں بھی دینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ایک بس ضروری سے ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور فرنس یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اگر میرا ایک بھی ہیکس یا ٹریپس آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیس لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا کمنٹس میں بھی فیڈبیک دیجئے گا تو چلی ٹیپس نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں جی ہاں ٹیپس نمبر تھری میرا یہ ہے کیا ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں کچن میں اکثر فلائز وغیرہ آ جاتے ہیں فلائی یا موسکیٹو یہ سب آ جاتے ہیں اور کھانا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ لوگ گر جاتے ہیں آ کر کے تو اس سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر یا کچھ بھی آپ لے لیں میں نے یہاں پہ ایک فوائل لے لیا ہے تو اس میں ہم لوگ ایٹ کریں گے یہ چائی کی پتی جی ہاں ون ٹیبل اسپون آپ چائی کی پتی لے لیں اگر آپ کا یوز کیا ہوا جو چائی کا پتی رہتا اگر وہ ہے آپ اسے بھی لے سکتے ہیں پر یہ فریش لینے سے اس کا ریزل زیادہ اچھا رہتا ہے تو اس طریقے سے لے کر کے ہم لوگوں کو رکھ دینا ہے ایک سائٹ میں جی ہاں کچن کی ایک سائٹ میں رکھ دینا ہے اور یہ بھی بتا دو اگر آپ ڈائنی ٹیبل میں کھا رہے ہیں وہاں پہ بھی فلائز موسکیٹوز وغیرہ ہے تو آپ وہاں پہ بھی یہ ٹرکس کو آزما سکتے ہیں اور ایسے رکھ کے دیکھیں یہ انشاءاللہ ضرور وغ کرے گا اور کیونکہ یہ کرتا ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے اور فلائز بلکل بھی نہیں آئیں گے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو نیکس ٹیپ ہے ہمارا یہ جی ہاں یہ فریش کے اس سے میں نے بنایا ہے سارے فریش میں سپریڈ ہو جاتا ہے جی ہاں وہ کبھی کبھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے میں بیڈ سمیلز آنے لگتا ہے تو جس کے لئے ہم لوگ یہ کھانے والا سوڈا ریگولر سوڈا جو ہوتا ہے وہ لے لیں گے اور ایک چیشو پیپر لے لینا ہے اور اس میں یہ کھانے والا جو سوڈا ہے بیکنگ سوڈا اس میں ہم لوگ ون ٹیبل سپون لے لیں گے اس طریقے سے بس لے لینا ہے لینے کے بعد اسے اچھے سے ریپ کر دینا ہے جی ہاں چاروں طرف سے اچھے سے فول کر دینا ہے اسے اور پلیز میں جو آپ کے ساتھ ٹیپس شیئر کر رہے ہوں اسے بہت ہی محنت کے ساتھ میں نے بنایا ہے کیونکہ میں پہلے ٹرائی کرتی ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے سو پلیز فرنس فیڈبیک کھول کیا ہوا جو ہمارا ٹیشو پیپر میں سوڈا ہے اسے ایسے ہی رگ دینا ہے اس کے بعد آپ تین گھنٹی کے بعد اگر فریج اس کے بعد کھول کر کے دیکھیں گے آپ کو ریزلٹ آپ کے سامنے رہے گا تھوڑا سا بھی سمیل وغیرہ نہیں آئے گا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ